اسی طرح لڑکا ہو تو اس کی خطنہ کیجئے بیجا خطنہ میں دیری کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ اس سے بے شرمی اور بہائی ہوتی ہے لوگ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں خطنہ کی بھی دعوت کرتے ہیں بلکہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک دعوت ہے اس میں جانا کیا جائز ہے میں نے کہا کونسی دعوت تو کہا خطنہ کی جمعگی خطنہ کی دعوت تو سناتا ہے خطنہ کی جمعہ خطنہ کی چار جمعگیاں کرتے ہیں سبحان اللہ حد ہوگی بیدت اور خرافات کی پہلے تو خطنہ سات دن میں کرتے نہیں خاموخہ نازوک ہے کمزور ہے انسان جو پیدا ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا یاد رکھیے اس کے صرف خطنہ کرنے سے اور یہ فطری چیزیں خطنہ کچھ نقصان نہیں ہوتا اس کو ہاں الگ با ڈاکٹر کے بہت کمزور ہی کلگ شکل ہے خاموخہ تاخیر کرتے ہیں بچہ بڑا ہو جاتا ہے اب بڑا ہونے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں اس کو بے عدوی اس کو جو ہے بد اخلاق کر دیتے ہیں دیکھو اب کل کٹنے والی ہیں اڑنے والی ہیں چوڑیاں اڑیں گی سونے کی چوڑیاں اڑیں گی سبحان اللہ اب اس کو پہلے ذہنے بعد بیٹھ جاتی ہے اور جو ہی وہ بیچارہ جر رہ آتا ہے خطنہ کرنے والا وہ بس بھاگنا شروع کر دیتا فر اچھا خطنہ بھی کچھ خاموشی میں نہیں ہو رہی ہے دنیا کو دعوت دی جاری ہے دستر خان بچھ رہا ہے اور پتہ نہیں سپیاری اور کیا کیا اس پہ کچھ چیزیں رکھتے بھی سامنے پاؤسر یہ پاؤسر وہ فلا اس پہ اس کو لاکر بٹھاتے ہیں اور پورے لوگ کھڑے ہیں مرد اور عورتیں سب دیکھ رہی عورتیں بھی دیکھ رہی اب وہ بچہ جو پانچ سات آنٹھ سال کا جس کو عورتیں دیکھیں اسی خطنہ ہوتے ہوئے کیا وہ ان عورتوں کی عزت کریں گا بڑا ہونے کے بعد یہ بہائی ہے یاد رکھی کانی بی